بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہمارے یونٹ ہے اردو کا ٹھیک ہے ہمارے پاس بک ہے اردو ہف سور بک لیول سی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں آپ سب میں ساتھ پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافے کی دعا ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما oh my lord increase my knowledge so student آج ہم بک پیج نمبر 63 پر بلند خوانی کریں گے تو آپ سب پیج نمبر 63 open کریں آپ کے پاس بک پیج نمبر 63 ہے so student یہاں میں نے تاریخ اور دن لکھ لی ہے یہاں میں نے فرضی تاریخ اور دن لکھی لیکن آپ آج کی تاریخ اور دن لکھیں گے اور اردو میں آپ نے تاریخ لکھنی ہے ٹھیک ہے آج ہم بلند خوانی کریں گے تمائے پاس سبق ہے پاکستان کی کہانی تو ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ بات بلند کسے معلوم نہیں کہ پاکستان 14 اگرس 1947 کو وجود میں آیا اس سے قبل یہ ملک دنیا کے نقشے پر تو اس طرح موجود نہ تھا اس سے قبل یعنی پہلے لیکن گر گر میں اس کا چرچہ اور شہر شہر میں اس کا شہرہ تھا پاکستان ایک جذبہ تھا جو ہر دل میں موجزن تھا یعنی ہر کسی کے خواہش تھی کہ پاکستان کا جذبہ تھا ایک پکار تھی جو ہر زباں پہ جاری تھی ایک دڑکھن تھی جو ہر سینے سے کوئی ایسی سوری سٹوڈنٹ یہاں سے ہم یہاں پڑھیں گے جو ہر سینے سے سنائی دیتی تھی کوئی ایسی تقریر نہ تھی جو اس کے ذکر سے خالی ہو لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان پوری فضا کئی سال تک انہی ناروں سے گونجتی رہی اور آخر اللہ کے فضل سے پاکستان بن گیا لیکن یہ نہ سمجھئے کہ پاکستان صرف ناروں کے زور پر وجود میں آ گیا ہمیں در حقیقت پاکستان کے قیام کے لیے بڑی طویل جد و جہد کرنا پڑی یعنی بہت عرصے تک کوشش کرنی پڑی انگریز اس کا دشمن تھا ہندو اس کا بیری یعنی ہندو بھی اس کے دشمن تھے ان دونوں کا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی نسرت یعنی مدد ہمارے ساتھ تھی اس لیے ہمیں کامیابی نصیب ہوئی اور پاکستان بن گیا پاکستان بننے سے قبل برے صغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور یہاں مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور سکھ بھی بستے تھے ہندو کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی ہندو اپنی تعداد کے بلبوتے پر یہاں حکومت کا خواب دیکھا کرتے تھے لیکن مسلمان بھی اس صورتحال سے غافل نہ تھے یعنی بے خبر نہیں تھے وہ جانتے تھے کہ ہندو ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا ہے سو سٹوڈنٹ یہاں تک ہم ریڈنگ کر چکے ہیں باقی کی ریڈنگ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ریڈنگ سمجھا جا گئی ہوگی آپ نے اس کی بلند خوانی کرنی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ